اسلام علیکم guys welcome back کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر دبائی UAE نے ایک نیا کارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے اندر آپ کو کسی بھی کنٹری کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں کیسے وہ ہوگا اور کب تک ہونے جا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر دوستو آپ کو پتہ یورپ کے اندر ایک کارڈ چلتا ہے جس کو کہتے ہیں شینجن ویزا شینجن ویزا وہ ہوتا ہے جس سے آپ کسی بھی یورپین کنٹری کا ویزا لیتے ہیں تو آپ ٹونٹی سیون یورپین کنٹری کے اندر ویڈاوٹ اینی ویزا جا سکتے ہیں کوئی چیکنگ نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں ہوگا کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں کہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے فار ایکزمپل میرے پاس جرمنی کا ویزا ہے تو میں ابھی چاہوں تو میں ابھی اٹلی بھی جا سکتا ہوں سویزر لینڈ جا سکتا ہوں نارویہ جا سکتا ہوں ڈنمارک جا سکتا ہوں یا سپین پرتگال کدھر بھی جا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس وہ شینجن ویزا ہے تو دبائی یو اے ای نے ایک ایگریمنٹ کرنے کی پلاننگ کی ہے جس کے اندر ہے سعودی ارابیہ یو اے ای کوئیت مسکت اور جتنے بھی جی سی سٹیٹس ہیں آپ کے قطر وغیرہ سارے سٹیٹس جو جی سی سی کے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا ان کے اندر ایک گلف کارڈ ایشو کیا جائے گا اور گلف کارڈ لانے کا وہ سوچ رہے ہیں اس گلف کارڈ سے کیا ہوگا کہ اگر آپ دبائی کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ اس دبائی کو وزٹ کرنے کے بعد چار پانچ چھے دن دس دن آپ وزٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یار میں قطر کو بھی وزٹ کر کے جاؤں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو قطر کا دوبارہ ویزا پلائے نہیں کرنا ہوگا آپ وہی ویزا لیں گے فلائٹ پکڑیں گے وہاں سے دبائی سے دوہا چلے جائیں گے وہاں آپ جا کے وزٹ کریں گے ادھر سے آپ کہتے ہیں یار میں سعودی بھی دیکھا ہوں جا کے مکہ یا جدہ کے اندر میں سفر کر لوں وہاں سے آپ فلائٹ لیں گے اور ادھر چلے جائیں گے تو یہ ایک سسٹم ایسا بنا دیا جائے گا جس کے اندر جی سی سی کے جتنے بھی کنٹریز ہوں گے آپ ان کنٹریز کے اندر ویزا ٹریبل کر سکیں گے سفر کر سکیں گے آپ کو کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی ابھی اس چیز کا اطلاق سب سے پہلے ان لوگوں پہ کیا جائے گا جو لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں جو لوگ ریل ٹریبلر ہوتے ہیں یا ویزٹرز ہوتے ہیں جیسے یوکے یو ایس اے کینیڈا امریکہ سے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں سے اس چیز کا آغاز کیا جائے گا اس کے بعد آستا آستا ان لوگوں پہ لے کے آجائے گا جو یو اے ای کے اندر اچھی خاصی سیلری پہ یا اچھے خاصے پوسٹ پہ کام کرتے ہیں اور اچھے ریزیڈنس مطلب پیسے کے لحاظ سے ان کی جاب جو گیرہ ٹھیک ہے ان لوگوں پہ اپلائی کیا جائے گا اور خوب فولی خوب فولی کہ یہ عام پاکستانی جو پاکستان سے آتے ہیں ویزٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اس کی جو ہے وہ فسلیٹیشن دی جائے گے فسلیٹیٹ کیا جائے گا اس کے ریلیٹڈ بھی لیکن اس پہ کوئی ختمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے نہ اس کارڈ کی کوئی ایشیو ہوا ہے یہ خبروں کے اندر اس طرح کی ابھی فیلخال اپ ڈیٹس چل رہی ہیں خبریں چل رہی ہیں اور یہ کب تک ہوگا ہو سکتا ہے دوزار پچیس تک سٹارٹ ہو جائے یا ایک دو سال کے اندر اس چیز کا آغاز ہو جائے یا ہو سکتا ہے اگلے سال ہی سٹارٹ ہو جائے تو یہ چیز ایک اچھی چیز ہوگی ان تمام لوگوں کے لیے جو دبائی آتے ہیں اور پھر وہاں سے دوسرے جی سی سی کنٹریز کے اندر جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگلی ویڈیو کے لیے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ کس بارے میں آپ انفرمیشن چاہتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ